تو جاں دعا کریں پھر تو تراوی کیوں کہتے ہیں؟ جاکری رانجا صاحب بیسے نام نے اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ بعد میں یہ نام گڑا گیا صدیوں بعد نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا نہ صحابہ نے بولا بعد میں یہ نام بول بیا گیا صلاة التراوی تراوی کی نماز لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی علاقہ نماز ہے آپ حضرات بالکل یقین جانے اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان سے میں کوئی نئی نماز پڑھی کوئی نئی نماز نہیں پڑھی ایک رکھنی نہیں پڑھی وہی نماز تحجز جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے وہی گیارہ رکھتے تھے لمبا پڑھتے تھے ان کو خوبصورت بناکر پڑھتے تھے اور یہی حضرت عمرہ نے حکم دیا جب انہوں نے دو کاریم پڑھ کی ہے پہلے انتشار تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے یا دو دو تین سن مل کر کئی جماعتیں علاقہ علاقہ کرتے انہوں نے کہا یار اگر اس وقت ہی تمہیں پڑھ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پڑھ کٹھا کروں پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی آپ نہیں شامل ہوتے تھے نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہوئے کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصہ رات میں پڑھیں حضرت علیہ السادی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو تو یہ بعد میں پھر جب نام تراوی ہو گیا لوگوں نے دو نمازیں پھر بنا لی تحجدہ لگ گیا تراویہ لگ گیا آپ نے کبھی آسانی کیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لی یا گیارہ رکھیں تو پھر پچھلے حصے میں پڑھ لی اب بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب چار فردر دو سنو تو پڑھ لیتا نا آدمی اب جو نماز شروع ہوتی نا بیسک آپ بتری پڑھتے ہیں یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے یہ قیام اللہ رات کی نماز کا حصہ تھا جو اس کا جو آسانی کیلئے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جو اٹھ سے گیارہوں لگتے ہیں بھی اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ میں نہیں اٹھ سکتا پیچھلے حصے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے تحجد ہو جائے گی وہ گیارہ رکھتے ہیں کہا قضاء ہو گئے پھوڑی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے تو اصل میں نماز جو ہے نا قیام اللہ قیام رمضان ایک ہی اتحجد کوئی الگ نماز نہیں مگر جب شروع کر لی بعد میں لوگوں نے حضرت عمروز نے نہیں کہا گیارہ ہی تھی مگر لوگ بعد میں یہ سوچ کر اپنے طور پر انہوں نے یہ اتحاد کیا کہ سو رکھ ایک آئی رکھت میں سو سو آئیت خاری پڑھتا تھا اور پھر ٹھہر کا غور و فکر کے ساتھ لوگ لٹنیاں لے کر کھڑے ہوتے تھے انہوں نے کہا نفل ہیں تعداد رکھتوں کی بڑھا دو اے چیں گٹا دو ٹرکو سجدے جلدی ہو جائیں خون اتراتا ہے پھر بڑھنے شروع ہو گئے سوڑا بیس چوبیس اٹھائیس بچی چھتین مدینہ شریف کی مسجد میں پھر چھتیس اٹھتین وطر یہ ہوتے رہے بہت مدد امام مالک رحمتلالہ نے جب وہ اسنبالی انہوں نے کہا یہ تو یزید کے منہ سے پہلے سے آرام مسجد نبی انتالیس ہو رہی تھے تو نفل سمجھ کر لوگ پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ چار رکھتے ہیں جب پڑھتے تھے اس کے بعد بیٹھنا شروع کیا اس کو عربی میں کرتے ہیں ترویہ راحت کرنا ذرا آرام کر لینا لیٹ لے ذرا سستالے ترویہ چار چار رکھوں کے بعد مگر وہ عرصہ اتنا ہی تھا اب بھی کتابوں میں لکھا عمل نہیں کر ایک بات گرے میں پڑ گئی ہے نبا نہیں سکتے کہ لکھا تو یہ ہے ترویہ اتنا لمبا کرو جتنی دیر میں چار رکھتے پڑی ہیں جتنا ٹائم چار رکھوں پر لگانا اتنی دیر بیٹھو نفل پڑو بیٹھے رو لیٹ جاؤ نیا حضور کرلو راحت کرو مگر انہوں دیکھا ساتھوں تاہیم بہت تو آپ بچ رہی ہے سبحانہ حضور ملکہ اور مرکود بس یہ پڑھتے ہیں اپنی طرح سے جالی ایک تصدیب رائی ہے کہیں اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا وہ پڑھ کرنا پھر یہ دعا بھی سابت نہیں ہے یہ دعا بھی سابت نہیں ہے نو نو سبحانہ حضور ملکہ بہت اچھا گیا ناکتا ہے کوئی دعا بھی سابت سیدھا آپ آرام کر اکٹھی آرام پڑھتے سے یہ درمیان میں چار رکھتوں کے بعد ٹھک کر آرام کرنے لگے اس کا نام ترویحہ رکھ لیا اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاة الترابی وہ نماز ہے جس میں ترویحے آتے ہیں وقت پہ وقت ہے نا تھوڑا تھوڑا آتا ہے آرام کرنا تو یہ اللہ نے نام نہیں رکھا رسول نے نہیں رکھا کسی صحابی نے نہیں رکھا وہاں ایک ہی نام اعتیامل ہے کہ رات کے وقت تو پھر اللہ کو یاد کرو اچھا ملکہ صاحب دوسرا میرا چھوٹا سوال ہے تو فرائز تو وہ ہیں جو میراج پر اللہ تعالیٰ نے نبی مقرب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالیٰ پڑتی ہے سنت وہ ہے جو نبی مقرب صلی اللہ علیہ وسلم زیاد نماز پڑی نفل پڑی اور مالی سنت بن گئی یہ جو ویتر ہیں ان کو واجب کا درجہ کیسے ملا جن کو واجب کیوں کہتے ہیں یہ ڈاکٹر رجل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہت اچھے سوار اثر میں بہت سی ٹرمیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جس سے دووں کا ذہن کنفیوز ہو گیا کہ اسلام کیا ہے فرائز ہے واجب ہے سنت مقدہ ہے سنت غیر مقدہ ہے نفل ہے مستحب ہے رغیبہ ہے تطووہ ہے مندوب ہے اتنا جنگلہ ہے کہ آدمی حیرانتا ہے حالانکہ سیڑھا ہی بات ہے کہ کیٹے گری ہیں دو یہ سب بور جائیں واجب گرہ کو ایک فرض ہے کہ یہ کام لازمی اگر نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے عزارت کے کٹیرے میں کھڑے ہوں گے جہنم صدا ہوگی باقی نوافر ہیں زیادہ حضور نے پڑھیں یا کم پڑھیں نفر ان کی حصیت یہ ہے جو کرے گا اس کو اعلام ملے گا جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام میں سارا سارا رکھے ہیں ہر سو موارد مرات کا یہ واجب کے قریب ہی سمجھیں چھوڑے ہی مگر کوئی معلومی نہیں رہتا وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تقریف ہوتی ہے نماز کی سنتوں کے جگہ شروع رہتے ہیں حالانکہ مصرح ایک ہی ہے کہ سنتیں مقضاءوں یا غیر مقضاء پڑھیں گے بہت ترقی ملے گی انعام ملیں گے پڑھیں گے نہیں کریں گے پوچھا نہیں جائے بےالکل سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں کہ نہ گتنوں کا نہ سنتوں کا مقضاء ہے یہ سارے الفاظ خود ہی گھڑے ہیں اور لوگوں پر ان کو نہ ٹھونس لیا نفل اور فر کہ یہ ضرور کریں یہ آپ کر لیں گے تو اچھا رمضان کے روزوں کے علاوہ آشورِ حرف ہے کہ نہ رکھیں آپ گناہ تو نہیں ہوتا رکھیں گے سواب بڑا کہ دو دو سال کے گناہ معافتے ہیں تو یہ سنت ہے اور وطر موقع ملے طبیعت جست ہو شاک ہو پڑھیں جب آپ بوجھ محسوس کریں میری آپ سب سے ہلتا کہ خدا کے لئے فرضوں کو سمار کر اس وقت پڑھ لیں ان کو بول جائیں اگر آپ سترہ رکھت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہے ہماری جاتھار کرنا تو کیا شوق سے پڑھیں گے چار رکھت پڑھ لیں بس کوئی شاید نہیں وہ اچھے سکھیں حضرت عربہ ابن زبیرد فرض پڑھتے تھے حرم شریف میں قبوتر آپ پر ان پر بیٹھ کرتے ستون کی جب نہ ہلچے لوگ پوچھتے پوچھتے لوگ کہ سنت نفر آپ اچھے احتیاط سے نہیں کہتے ہیں راست فرمان جو اصل سرمایہ کیپٹیل جس کا حصہ وہ تو فرض نہیں ان کو سمار کر پڑھیں یہ تعداد بڑھا لی ہے بیڑا خرق کر لی ہے کوئی شفیدہ نہیں جو بچے بچیں مثل میری بچیں جو گھروں کے کام کرتی ہیں بیٹوں کو سمارتی ہیں وہ بارہاں رکھتے ہیں زہر کی پڑھتی پھر اگر وہ کھانا چیار کرتی ہیں جو کسی کام میں پھنسہ ہوا ہے کوئی مزدور ہے کوئی پروفیسر ہے وہ جو جو کام کر رہا ہے وہ اچھے طریقہ سے کرے رکھتے ہیں تھوڑی بھی ہوں گی نا اسی لیے تو دو کیٹیگری ہیں اللہ کے رسول نے براہ دی ایک صحابی آیا حضور کے قریب ہوا بجوئی تھا تو اس نے کام تجھے اس خدا کی قسم ہے جیسے نے تجھے رسول بنا کر بیدا کہ مجھ پر کچھنی نمازیں فرض ہیں فرمایت چاہ پانچ اس کے علاوہ فرمایت اللہ انتطاقہ یہ اشراق رزوار متحجر لتر وغیرہ سب خوشی کی بات سارا کو سن کے اسی طرح روزوں کا پوچھا آج کا بعد میں اس کے کہا اللہ کے رسول میں فرضوں میں کمی نہیں کروں گا نہ ان میں زیادتی کروں گا اور یہ سن سے وغیرہ جو ہے کوئی نہیں پڑھوں گا آپ نے جب وہ لوٹا اور کہا خواہ اللہ کی قسم مگر یہ اپنی بات پر رہا تو نجات پانچ بس نجات کے لئے فرض چاہیے باقی جو ہے نا وہ بہت اچھی بات ہے موقع ہو دیر حاضر ہو شوق ہو ساری رات جا گیاں بوجھ محسوس کر کے آپ تراوی پڑھیں گے نیند آرہی سر حضر جھکتا جھکتا لوگ دیکھنا ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا اس ورشا کیا کیا میں چار فرض پڑھیں سنت پڑھیں دو آپ یقین جانے دیکھیں گے کہ اس ترازی سے ہزار گناہ زیادہ نور دل میں پھرے وہ وقت تھا جب شیطان بھی سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت لوگ جانتے ہیں رسول اللہ وہ پڑھتے تھے حضرت عمر پڑھتے تھے علی عثمان پڑھ ایک خلیفہ بھی اس نماز میں سامل لیوا حضرت عمر رضی نے فرام وَاللَّا تِتْ نَعْمُنَانَا اور یہ پہلے وقت جو تم پڑھتے ہو اس سے وہ نماز ہزار دردیں افصل ہے جس وقت تم سوئے رہتے ہو تو نماز تحجد تھی جس کا بینا کرکہ غامدی بیچارہ بھی صرف ٹھیک چلاتا ہے کہ اب کسی موروی کو بھی یہ پتا نہیں رہا کہ یہ تحجد ہے جہاں پڑھ رہے ہیں یہ کوئی نئی نماز نہیں ہے مگر اس کے حدی ہوں گا موروی حضرات بھی سوئے میں ایسے مورویوں کو جانتا ہے میرے بھائی ہیں کہ وہ سہری کے لیے جی بپس چیل روپ لے دوس گرم کیا انہوں نے کہا میں زیادہ سہری نہیں کہ سوئے رہتے ہیں پیا پھر نماز مشکل سے پڑھائی جا کر سو گئے اس لیے جان چھڑائی ہے اصل قیام سے کہ تحجد پڑھنی بڑے تراوی جیسے جیسے رہا پڑھ کے آرام سے سوتے رہے ہیں آپ بالکل یقین جانے اس تراوی نام کی کوئی عباد دین میں نہیں یہ تحجد ہے وہ ٹھیک ہے کہ اسہ سے شروع ہو جاتی سارا رات حضور علیہ السلام میں کبھی اول وقت پڑھ لی ہے کبھی درمیان میں پڑھ لی ہے زیادہ آخر وقت میں پڑھی